موسیقی 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 سیاسی کٹھیرے سے نہیں نکل پائی پدماوطی موسیقی پدماوطی پر سیاستدانوں کے زبانی جوہر موسیقی کیا سنسر بورٹ بھروسے کے لائق ہی نہیں موسیقی موسیقی پدماوطی پر سنسر سے پہلے لیڈران کا سنسر آخر کیوں موسیقی فلم پدماوطی ابھی بھی تنازے سے باہر نہیں نکل پائی ہے سپرم کورٹ کی پھٹکار کے باوجود فلم پدماوطی پر بیان بازیوں کا بازار گرم ہے سپرم کورٹ نے سنسر بورٹ کو اس معاملے میں آگے آنے کا حکم دیا تھا سنسر بورٹ نے آج پارلیمانی کمیٹی کے ارکان سے تبادلہ خیال کیا وہیں سنسر بورٹ کے چیئرمن پرسون جوشی کا کہنا ہے کہ فلم کو ابھی تک منظورین نہیں دی گئی ہے نہ ہی انہوں نے اب تک یہ فلم دیکھی ہے فلم میں قابل احتراز مواد کو لے کر بی جے پی میمبر آف پارلیمنٹ سی پی جوشی اور عوم بدلہ کی جانب سے ارزی داخل کی گئی تھی ارزی داشفر پارلیمانی کمیٹی نے انفرمیشن آنڈ برادکاسٹنگ وزارت اور سنسر بورٹ سے ریپورٹ طلب کی تھی پدماوطی کے ڈائریکٹر سنجلی لبھنسالی بھی کمیٹی کے سامنے پیش ہوئے ہماری مانگ یہ ہے کہ آپ نے یدھ کس پہ کیا تھا اور کس کے لیے کیا تھا چھے مہینے تک آپ چتوڑ میں کائی کے لیے اللہ او دین کھل جنے ڈیرہ ڈالا تھا یہ اس پرکر کی باتیں اٹھانا اتیاس کو توڑ مروڑ کر جنتہ کے سامنے پیش کرنا صرف پرسیدی اور پیسہ کمانے کے لیے ہم لوگ کسی کے عمروں پر انگلی اٹھا دیں کسی کا اتیاس توڑ مروڑ دیں یہ بلکل نہیں ہونا چاہیے اور ہماری منطرالے سے اور سنسر پورٹ سے مانگ یہی تھی کہ اس فیلم کو بہن کیا جائے سی بی ایف ایسی کے چیئے پرسن کو اور اس کے علاوہ جو پروڈیوسر ڈیریکٹر اس مووی کے ہیں پدمہ وطی کے ان کو بلایا ہے تاکہ کوئی اس طرح کی بیان باجی نہ کرے کسی کا ناک کار دیا جائے گلہ کار دیا جائے کسی کو تھریٹ دیا جائیں کانون ویستہ بنایا رکھنا پردیش کی جمعہ داریاں ہیں لیکن اس طرح کی بیان باجی بھی نہیں کرنے چاہیے اور اس طرح کی پرسیتیاں کیوں کھڑی ہوکی لوگوں نے بیان باجی کرنے تک آگے تھریٹ دینے تک آگے بھوشیہ میں اس سے کیسے بچا جائے اور اس کے پیچھے کیا کارن رہے اس کی جڑ تک جانے کی عوشکتہ ہے ویسے تو فیلم پدمہ وطی کی ڈیریکٹر و ادھکارہ دپیکہ کو ترہاں ترہاں کی دھمکیاں مل ہی چکی ہیں بی جے پی لیڈر پروین توگڑیا نے بھی فیلم پدمہ وطی پر متنازع بیان دے کر اپنی انٹری درچ کروا دی ہے دوسری جانے فیلم پدمہ وطی کو ادھکار سلمان خان کی حمایت حاصل ہو گئی ہے سلمان کا کہنا ہے کہ ہمیں گھوٹ کی بات ماننا چاہیے فیلم پدمہ وطی پر راجپور تنظیموں نے قابل اعتراض مواد رومانٹک منظر فلم تاریخ سے چھٹھاڑ کا الزام لگایا ہے جسے فلم کے ڈیریکٹر سنجے لیلا بھنسالی مسترد کرتے رہے ہیں وہی عدالت نے فلم پر پابندی لگانے کے لیے داخل کی گئی ارضی خارج کر دی تھی لیکن سیاسی بیانبازیوں کا بازار آج بھی گن ہیں سوال یہی ہے کہ سنسر بوٹ سے پہلے فلم پر سیاست دانوں کے سنسر کا آخر مطلب کیا بیورو ریپورٹ ای ٹی وی نیوز سنسر بوٹ سے اگر کسی فلم میں کٹ لگ جائے یا سنسر بوٹ سے بینہ کسی کٹ کے کوئی فلم پاس ہو جائے اس پر کسی کو اعتراض نہیں ہے لیکن سنسر بوٹ سے پہلے یہ جو سیاست دانوں کا سنسر اس دیش میں کام کر رہا ہے اعتراض سب کو اس پر ہے سوال اسی پر کھڑے ہو رہے ہیں تمام خاص مہمان ہمارے ساتھ اس باتچیت میں جڑ چکے ہیں ہمارے ساتھ گوپال کشنا اگروال صاحب موجود ہیں بھارتیہ جنتہ پارٹی کے سپوکس پرسن ہمارے ساتھ سماجبادی پارٹی کی سپوکس پرسن جوہی سنگھ جی موجود ہیں لکنو سے وہ ہمارے ساتھ لائیو اس بحث کا حصہ ہیں جے کے بینیوال صاحب ہندو دھرم گروہ ہمارے ساتھ اس بحث میں موجود ہیں سٹوڈیو میں میرے ساتھ ہیں مولانا ساجد رشیدی صاحب آل انڈیا امام اسوسییشن کے پریسیڈنٹ وہ بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں اور ایک اور خاص مہمان فاروخ ارگلی صاحب جنہوں نے انیس سو ستتر میں رانی پدماوطی پر ایک نوول لکھ دیا تھا وہ آج ہماری بحث کے خاص مہمان ہیں ساتھ ساتھ جائپور سے کرنی سینہ کے سٹیٹ پریسیڈنٹ عجیز سنگھ صاحب بھی تھوڑی دیر میں آپ کو سکرین پر نظر آئیں گے وہ بھی ہمارے ساتھ اس بحث کا حصہ ہیں سب سے پہلے گوپال جی میں آپ سے جاننا چاہوں گا جب یہ پورا معاملہ اس پورے معاملے کو جس طرح سے طول دیا جا رہا ہے آپ کو نہیں لگتا دکت اس سے ہو رہی ہے ایک جو چھوی خراب بن رہی ہے ہمارے دیش کی کہ ایک فلم کارپ نے فلم بنائی سنستہ موجود ہے سنسر بورڈ نام کی جو یہ تیہ کرتی ہے کہ کس فلم میں کون سا سین ہونا چاہیے کون سا نہیں ہونا چاہیے کتنے کٹ کے ساتھ ریلیز ہونی چاہیے یا کٹ نہیں ہونا چاہیے اس کے باوجود بھی ہے جو سیاست دانوں کا سنسر کام کر رہا ہے اس ملک میں وہ کیا لگتا ہے آپ کو ٹھیک ہے وہ بھی تب جب سپریم کارٹ بار بار اس معاملے میں لطار لگا چکا ہے کہ جو نیتا ہیں جو ذمہ دار پدوں پر بیٹھے ہوئے لوگ ہیں وہ ایسے غیر ذمہ دارانہ بیان نہ دیں باز آئیں اس سے بلکل یہ بات آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں اور یہ بات سب کو انڈیویجوالی دیکھتی پڑے گی اس کے لئے سرکار کچھ نہیں کر سکتی ہم نہیں کہہ سکتے کہ یہ نیتا یہ نہ بولے سب لوگ کوچ جاتے ہیں جو بیچ میں اور اگر ہم ان کو روکیں گے منہ کریں گے تو آپ کہو گے ابھی وقتی کی آجادی کا کیا کیا ان کی ابھی وقتی کی آجادی کیسے روک دی تو ہم تو کہتے ہیں کہ یہ سیلف ریسٹرینٹ ہونا چاہیے اور ایک سسٹم سے چلے آج کل کیا ہو گیا ہے کہ یہ جو فلم نرماتا ہے یا ایک سائیکل چل رہا تھے کہ کنٹینویسلی اگر بار بار جب ہوتا ہے تو ایک ٹرینڈ ہمیں دیکھنا پڑتا ہے ہر فلم کے بعد پہلے یہ کنٹروورسی کیوں ہوتی ہے کئی نہ کئی اس طرح کی اس مان سکتا ہے یا اس کی ایک برینڈنگ کی بھی ایک ایشیوز کو سمجھنا پڑے گا اور یا جو فلم کا جو پروڈیوسر ہے یا فلم ڈائریکٹر ہے یا یہ ہے یہ خود ہی سب سے پہلے بیان دیتے ہیں یہ کرنی سینہ کے پاس جا کے بول کے آئے یہ کر کے آئے تو یہ کنٹروورسی تو خود کرتے نہیں تو ہمیں کیا معلوم مجھے تو معلوم نہیں پدماوتی فلم میں کیا دکھانے ہیں تو ہم نے آپ سے سنا کسی سے سنا کرنی سے انہوں نے کہا کہ بھائی اس طرح کی ریومر ہے اس طرح کی ریومر ہے کہ ایک ڈریم سیکوینس فلم آیا گیا اعلیٰ الدین خلجی اور پدماوتی کے بیچ میں جو کی نہیں ہے وہ انہوں نے کلیر کیا ایک ویڈیو میسج کے ذریعے انہوں نے کھڑی کہا کی کانٹروورسی انہوں نے تو ختم کرنے کی کوشش کی تھی نا کانٹروورسی نہیں پہلے جب یہ ڈریم سیکوینس کی جو بات آئی یا جو جس طرح کی بات آئی وہ کہاں سے آئی اور یا ایک پدماوتی کو نہ دیکھ کے آپ سسسٹمیٹکلی وہ اس کے پرموشنل میں یہ سارے کرتے سیدھے پہلے سینسر بورڈ کے پاس جائیں بات کریں اور سپسٹ ان کو بتا دیں تو یہ ساری جو جس طرح سے طریقہ چل رہا ہے اور ایک لوگوں کے مند میں ایک سینٹیمنٹلی بھی یہ پرابلم آ رہی ہے آپ ایک کے بعد ایک دیکھیں ہندو گوڈز اینڈ گوڈیز ہندو اسٹاریکل لوگوں کو جس طرح سے ڈیمین کرنے کا جو پریاست چل رہا ہے وہ بھی ایک طریقے سے ان لوگوں کے اندر یہ بھاونہ آ رہی ہے کہ اس طرح کا ایک پریاست کرتے ہیں آپ دیکھیں نا آپ کتنے پی کے آئی اس طرح کے کئی فلم آئے او ایم جی آئے آپ ایک طریقے سے ایک ٹرینڈ ہے ان سب میں اور ان ٹرینڈ کے ساتھ آپ چیزوں کو ڈسٹارٹ کر رہے ہیں اسٹاریکل ان چیزوں کو دیکھیں پھر وہی بات آگئی نا جو ہی سنگ جی جو ہی سنگ جی یہ تو وہی بات آگئی کہ پھر آپ کو او مائی گاڈ پر بھی پرابلم ہے آپ کو پی کے پر بھی پرابلم ہے یہ فلمیں جب آئیں تو سنسر بورٹ سے بینہ کسی کٹ کے ان کو ریلیس کیا گیا اور فلمیں سوپر ڈوپر ہٹ ثابت ہوئی یعنی دیش کی جنتا نے دیش کی عوام نے اس کو پسند بھی کیا تو اب کیا مانا جائے کہ اب ان ساری چیزوں پر دکھت ہو رہی ہے اب پہلے سے زیادہ انٹولیرنٹ ہو گئے ہم کیا ہمیں اور آگے بڑھنا چاہیے ہم پیچھے جا رہے ہیں یہی تو کہہ رہی اندھی دیپکہ پادکون نہیں سمیر بھائی ایک چھوٹی سی بات نہیں ایک منٹ سر ہو گیا نا اب جوہی جی کو بھی بول لینے دیجئے اگر نہیں ایک چھوٹی سی بات نہیں ایک چھوٹی سی بات اگر کوئی چیز میرے کو ہرٹ کرتی ہے تو وہ ہرٹ تو کرے گی چاہے میں اس کو ادھار ہی در سے اس کو ایکسپٹ کرلوں اگر میرے کسی دھرمگرہ گروہ کو یا میرے بھگوان کو آپ کوئی ہرٹ کریں گے آپ مجاک اڑائیں گے تو مجھے ہرٹ نہیں کرے گی کیا تو وہ ہرٹ کرتی ہے تو تنٹھیک ہے یہ تو بات سر آپ نے میرا پسکر دیا کہ کوئی ہرٹ ہو رہا ہے آپ آپ ریپریزنٹیٹیو ہے کیا پورے سمودھائے کے سمیر بھائی جو ہم لوگ بات کر رہے ہیں اگر سینسر بورڈ وہ فلم دیکھ رہا ہے دیکھے گا آپ پروو کرے گا تو پہلے سے یہ لوگ کیسے سوچ رہے کس طرح کی قائرتہ ہے یا ان کی ویکتگت مہتوا کانشاہ ہے جو میں پہلے بھی کہے چکے کیونکہ اپنے آپ کو چمکانے کے لیے آپ نے دی پی کا پاندھوکور کی ناک کٹنے کے لیے کہے دیا آپ نے شاہد کپورو رنویر سنگھ کی ناک تو نہیں کٹی آپ نے سب سے سنسٹیب آدمی کو اس میں لیا آپ نے کسی کا سر مانگ لیا آپ کوئی اگر اس فیور میں کوئی طرح سنگت چیز ہے اس کو کون کہہ رہا یہ فلم کے بات کر رہا بھائی اس فلم کو دیکھ لو کر ایک منٹ ایک منٹ چھپ رہی ہے اگر کوئی کہہ دے اس فلم کو دیکھ لو ہمارا سینسر بورڈ ہے اس فلم کو دیکھ لیں وہ اپروف کریں تو آپ اس کو آنے دیجئے آپ کو پہلے سے یہ سب تیجے کیسے پتہ رہتی ہے کہ آپ بیان دینا شروع کر دیتے ہیں اگر آج پارلیمنٹ کی بورڈ نے بھلایا سنجے لیلہ یا تو پھر سینسر بورڈ کو بھم کر دیا جائے پھر آپ ہی لوگ یہ نیرنے کریں کرنی سے نا یہ نیرنے کریں کس کا پیسہ آگا ہے کس مہیلہ کو مارنا ہے کس کو پیٹنا ہے آگے چل کے بھون سپی ہوتا ہے بھون سپی ہوتا ہے ہمارے ساتھ عجیز سنگھ صاحب موجود تھے عجیز سنگھ صاحب میں سوال پھر آپ سے ریپیٹ نہیں کروں گا میرا سوال وہی تھا آپ کا جواب اس فلم کو لے کے یہ ویروض یہ پردرش اس لیے ہوئے کہ ایک اخوار کے اندر ایک آرٹیکل چھپتا ہے جس میں یہ بتایا جاتا ہے کہ اس میں کھل جی کے سپنے میں ماں پدماوتی کے بارے میں وہ ایک ایسا سپنا دیکھ رہے ہیں اس کے بارے میں ایک آرٹیکل چھپتا ہے تو ہم لوگوں نے پترہ چار کر کے ایمیل کر کے اور ان سے اس چیز کے بارے میں پوچھا کہ جن پدماوتی جی کو ایک جوہر کے لیے جانا جاتا ہے جہاں جس چطور لڑ کے قلعے میں ہر سال اس جوہر پہ میلے لگتے ہیں ایسی مہیلا کا ایسی شترانی کا ایسا ستی ماتا کا گلت چترن کیا جائے تو سب کو تکلیف ہوگی جو آپ کے سامنے ہے لیکن جب انہوں نے کہا کہ میں ایسا اس فلم میں کچھ نہیں کر رہا ہوں پھر انہوں نے بینا پرمیشن کے جیپور کے اندر آکے اس کی شوٹنگ چالو کر دی اس شوٹنگ کی بھی انہوں نے کسی سے پرمیشن نہیں لی ہمارے لوگ جب وہاں پہنچے اس سیٹ پہ اور انہوں نے بات کرنے کی تو جو ان کے باؤنسر تھے جو جی اچھا ہلو کرنی سنا سے پرمیشن لیتے وہ پھر شوٹنگ کرتے جائپور میں جائپور میں رات چلتا ہے آپ کا نہیں نہیں ہم کرنی سنا سے پرمیشن کی بات نہیں کر رہے لیکن سرکار سے پرشاشن سے ان کو پرمیشن لینی چاہیے تھی لیکن انہوں نے جنبا وہ کلا ہے ان کو دھوکے میں رکھا پلس والے موجود تھے وہاں پر لوگوں نے پٹائی کی پلس باد میں آئی تھی وہاں پہ پلس وہاں باد میں آئی بنسالی جی کے لوگوں نے وہاں فائرنگ کی بھئی ہمارے لوگوں نے اگر گولیوں کا جواب تھپڑ سے دیا ہمارے لوگوں کی وہ مجبوری تھی وہ تھپڑ اور اس کے بعد انہوں نے سمجھوتا کیا وہ وارتہ پہ آئے انہوں نے ریٹن میں دیا کہ میں یہ فلم بنانے سے پہلے راجپو سماج کے لوگوں کو اتیاس کاروں کو سینئر پترکاروں کو میں سب کو یہ فلم دکھاؤں گا اور اس فلم میں اتیاس کی ورد کچھ بھی نہیں ہوگا ہم ٹھیک پھر ہمارا گصہ تب بڑھ جاتا ہے ٹھیک ایک طرح سے دھوکا دیا گیا آپ کو ایک طرح سے دھوکا دیا گیا اس لیے آپ کی بھاونہیں زیادہ آہت نظر آ رہی ہیں بینیوال صاحب یہاں پر دکت کیا نظر آتی ہے آپ کو کیا کرنی سینہ سے جو کیا گیا وعدہ تھا وہ مصیبت بن گیا ہے کیا سمیر صاحب دیکھیں ایسے پہلی بات تو ہم دھار میں کہیں ہم لوگ فلم دیکھتے نہیں ہم نے فلم نہ دیکھی ہے لیکن جو یہ جو کچھ گھٹنا گھٹ رہی ہے دیکھیں سماج کے اندر اگر جا کسی کی بھاونہ آہت ہوتی ہے پادمابتی ہماری بھی ایک آدش ماں ہیں ماں نہیں ہے بلکہ ہم تو ان کو درگا ماں کے روپ میں پوجنی ماں کے روپ میں جانتے ہیں اور ہم نے اتیاس میں دیکھا اتیاس کیا ہوتا ہے اتیاس پرمپرا ہوتی ہے اور پرمپرا ہماری ماں ہے میں دیکھ رہا ہوں تب سے یہ بیوات شروع ہوا ہے تب سے وہ درجہ بڑھتا ہی چلا جا رہا ہے نہیں وہ دیکھیں وہ درجہ کی بات نہیں ہے دیکھیں آستہ کی بات ہوتی ہے دیکھیں آستہ کسی کی بھی ہو سکتی ہے کہیں بھی ہو سکتی لیکن سماج میں اگر جا کسی کی آہت بھاونہ آہت ہو رہی ہیں تو جیسے بھی کرنی سینہ کے بھائی نے کہا بھئی آپ نے فلم دکھا نہیں تو آپ نے پترکاروں کو فلم دکھائی آپ نے وہاں پہ پترکاروں کو دکھائی تو وہ ونشز والے کہہ رہے ہیں ہمیں بھی فلم دکھا دیتے یہ بیوات تو آج سے نہیں چل رہا تین سال سے چل رہا ہے اور ہم بھی سنتے آ رہے ہیں آپ کے میڈیا میں انہوں نے ونشز والوں سے کہا تھا کہ ہم آپ سے ملیں گے بات کریں گے اور پھر فلم کو آگے بڑھائیں گے لیکن ہمیں نہیں معلوم یہ فلم آپ تو دیکھیں سنسر بورڈ کے پاس گورنمنٹ کے پاس وہ ریلیز کریں نہ کریں یہ گورنمنٹ کا کام آ گیا اب آ گیا گورنمنٹ کا کام اور بات یہ ہے ہم یہ سماج کا کام نہیں ہے گورنمنٹ کا کام ہو گیا لیکن ہم ایک بات ضرور کہنا چاہتے ہیں دیکھیں یہ سماج کے اندر اگر کسی کی بھامناہات ہوتی ہے تو ضرور فلم کار کو فلم کار ایک مرنجن کے لیے فلم بنا رہا ہے نہ کی ایک اس طرح سے سماج میں کوئی برائیاں دکھانے کے لیے بنا رہا ہے بسکلی ساری سیناؤں سے پرمیشن لے لے فلم کار اگر کوئی فلم بنا لے تو بھائی آج کرنی سینہ کرنی سینہ نے جس سین پر اوبجیکشن کیا وہ ہٹا دیا گیا مان لیجے کل کو کسی دوسرے سین پر دوسری سینہ اوبجیکشن کر دی بھائی جب پترکاروں کو دکھا ہے تو اس میں جس کو بھی دکھا دو فلم دکھانے میں کیا آ رہا ہے تو غلط غلط فلمیں بننی تو چاہیے آپ اتیاز کو توڑ مرود کے فلمیں بنا رہا ہے تو آپ دکھا بات کرنی بات کرنی ٹھیک ہے ٹھیک ہے مولانا ساجد رشیدی یہ 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 کہاں جا کر رکھے گا مطلب کرنی سینہ کو کسی سین پر اوبجیکشن ہوگا دوسری سینہ کو اس سین پر اوبجیکشن ہو سکتا ہے نہ اس کو دوسرے سین پر پھر اس کو بھی کاٹے تو ایسے سے کاٹ چھاٹ کے تو پوری فلم تین گھنٹے کی کٹ جائے گی بچے گا کچھ نہیں پھر لگ رہا ہے میرا جو اس میں ماننا ہے وہ یہ ہے سمیر بھائی دیکھئے سنسر بورڈ جو ہے سمیدانک پد ہے سمیدانک سنستہ ہے جی وہ اگر آپ اس کو سمیدانک نہیں مانتے تو کم از کم کوٹ کو ماننی جی کوٹ نے آپ کو ریجیک کر دیا تین تین بار تین تین بار آپ کوٹ کو بھی نہیں ماننا چاہتے اور دوسری بڑی بات یہ گوپال جی کتنے گرب کے ساتھ کہہ رہے تھے کہ نئے آستہ ہے پناہ ہے انہی کے لوگ یعنی سرکار کے لوگوں نے اس بات کا ٹھیکہ لے لیا کوٹ کا کام یعنی سن لیجے بات پوری یعنی سرکار کے لوگوں نے اس بات کا ٹھیکہ لے لیا کہ نا کان اور یہ جو اس طرح کی کاٹنے کی چیزیں ہیں وہ ساری یہ کاٹیں گے اب پدمابتی کی نا کاٹیں گے سنجے لیلا بنسانلی کا سر کاٹیں گے ابھی ایک فلم گیم آئیے اس کے ہاتھ کاٹیں گے اور یہ سب بی جی پی کے لوگ ہیں یہ سب بی جی پی کے لوگ ہیں میرا ماننا یہ ہے کہ آپ سمیدان کو نہیں مانتے آپ کوٹ کو نہیں مانتے آپ سمیدانک پدو کو نہیں مانتے تو پھر آپ سرکار میں بیٹھے بے کر کیا رہے ہیں ایسے لوگوں کو جب تک کڑی سے کڑی سزا نہیں دی جائے گی جو اس طرح کے ویواد کو اپنے ہاتھ میں لے کر قانون کو اپنے ہاتھ میں لے کر جو ہے دوسروں کو بھی اس کے لیے اکساتے ہیں کہ آپ بھی قانون کو ہاتھ میں لو اور جو چاہے کرو یہاں جنگل راج چل رہا ہے نہیں لیکن پارلیمنٹری پینل کے سامنے جس طرح سے بلائے گیا سنجے لیلا بنسالی کو آج دھائی گھنٹے تک باتچیت ہوئی تو یہ آپ کو نہیں لگتا کہ یہ ایک راستہ نکالنے کی کوشش ہے سرکار کی طرف سے نہیں آپ سب سے پہلے سنسر بورڈ کو بھنگ کر دیجئے نا جو آپ نے ایک سمویدانک سنسر بنای ہے آپ اس کو پہلے بھنگ کر دیجئے اس کے بعد میں پارلیمنٹ کو پارلیمنٹری بورڈ کو اتھوٹی دے دیجئے وہ کرے گا اس کام کو دوسری بات ایک چیز میں کہنا چاہتا ہوں دیکھیں پادمہ وطی جی کے ناچ پر پادمہ وطی کے ناچ پر اس لیے اعتراض تھان کو کیونکہ پادمہ وطی جی نے ناچ نہیں کیا دی پی کا پادوکون نے اس رول کو ادا کیا ہے آپ اس کے ناک کٹنے کی بات کر رہے ہیں یعنی آپ اس کا مطلب ہے پادمہ وطی کے ناک کٹنے کی بات کر رہے ہیں کیونکہ وہی من رول میں ہے اس میں تو کم از کم کہیں تو سوچی وہ تو نبھاری ہے ہمارے ساتھ فاروخ ارگلی صاحب موجود ہیں فاروخ ارگلی صاحب کا میں انٹرڈکشن یہ دے دوں اپنے بیورز کو فاروخ ارگلی صاحب نے انیس سو ستھتر میں رانی پادمہ وطی پر ایک ناویل لکھ دی تھی اور اس ناویل میں جو باتیں کہی گئیں وہ اتنی اچھی لگی راجپوت سماج کو کہ راجپوت سماج چندہ دیتا تھا ان کو ناویل لکھنے کے لیے اگلا پارٹ لکھنے کے لیے باقاعدہ چندہ آتا تھا راجپوت سماج کا یہ آپ نے کیسے کرشمہ کیا فاروخ صاحب آپ نے یہ کیسے کر دکھایا کیونکہ آج پادمہ وطی پر سنجلیلا بھنسالی فلم بنا کر لگ رہا ہے انہوں نے اپنی جان مصیبت میں ڈال دی سر دیکھئے میں نے ناویل لکھا پادمہ وطی کے کردار کا اور اس وقت کے واقعات کا میں اسے تاریخ نہیں مانتا لیکن جب کوئی روایت سات سو سال پرانی ہو جاتی ہے تو وہ ایک طریقے سے دھرم کا حصہ بن جاتی ہے مذہب کا عقیدے کا حصہ بن جاتی ہے میں نے اس چیز کو ملحوظ رکھتے ہوئے اس کردار کو پیش کیا میرے سامنے ملک محمد جائسی کی پادمہ وط تھی میں عوض کا رہنے والا ہوں عوضی میری بھاچہ ہے پادمہ وط سے میں بہت متاثر ہوں کیونکہ یہ اس سمجھ لکھی گئی جب کچھ عرصے کے بعد رامچریت مانس لکھا گیا ہاں تلسیداد جی کا ہم اور ہندی ساہتب میں ہم جو پریم مارک کی جو کبھی ہیں ہم ان میں ان کا ایک بشیث ہستان ہے جی بلکل اور ہندی عدب کی تاریخ مکمل نہیں ہو سکتی بغیر ملک محمد جائسی کی تذکرے کے جی ملک محمد جائسی کی کتاب میں ہم اس وقت کے حساب سے جو مسلمان صوفیوں کا ایک طریقہ تھا ہم کہ وہ سمولائز کرتے تھے اور ایک قصہ حکایت کی شکل میں بیان کرتے تھے ہم تو وہ منظوم قصہ جو ہے اس میں علاو دین خلزی کو انہوں نے ویلن بنایا ہم اور اس کو ایک طریقے سے ہرسو حوث کا پیکر قرار دیا جی کہانی کی بنت میں جی مہارانی پدمنی کو انہوں نے پاکیزگی تقدس اور ناموس کی حفاظت کرنے والی ہندوستانی خاتون کا درجہ دیا بلکل اسی طریقے سے انہوں نے راغو چیتن کو وہ شخص جو قصہ قصے میں یہ اس طرح ہے کہ وہ مہاراجہ رتن سین سے ناراض ہو جاتا ہے اور اس کو وہ لگال دیتے ہیں بہشکار کر دیتے ہیں پندت کا تو وہ شخص علاو دین خلجی کے دربار میں پیش ہو کر کہ ان کو بہکاتا ہے کہ صاحب اتنی خودسندر عورت وہاں پر ہے اور وغیرہ وغیرہ تو راغو چیتن کو انہوں نے ابلیس کے طریقے سے پیش کیا ہے کہ یہ شیطان ہے جو ورگل آتا ہے اسی طریقے سے انہوں نے کئی کرداروں کو اپنے قصے میں بنا اور وہ دراصل نیکی کی تلقیم کے لیے تھا اور نیکی کی جیت کے طور پر پدمنی کے جوہر کو انہوں نے پیش کیا کہ یہ قربانی انتہا ہے تو آپ نے انہی ساری چیزوں کو اپنی نوول میں شامل کیا تو اب آپ کو کیا لگتا سنجلیلا بھنسالی سے کیا غلطی ہو گئی ہوگی وہ بھی تو انہی چیزوں کو مد نظر رکھ کے چلے اور کہاں سے لے آئیں گے دیکھئے سنجلیلا بھنسالی کا کوئی قصور زیادہ نہیں ہے وہ صرف اتنا ہے کہ فلم کی جو آج ضرورتیں ہیں آپ دیکھیں سنسر بورڈ کی قبلہ مولانا صاحب بھی فرما رہے تھے اسے بھنگ کر دو سنسر بورڈ کی نگرانی میں ایسی فلمیں آتی ہیں جس کے اندر فہش ترین سینس ہوتے ہیں اور جو اپنے گھر کے فیملی کے ممبروں کے ساتھ لوگ بیٹھ کر دیکھ نہیں سکتے اور اسے سنسر بورڈ پاس کرتا ہے بلکل کیونکہ اس کا کام ہے سرٹیفیکٹ دینا سرٹیفیکٹ دینا تو انہوں نے تو سرٹیفیکٹ دینا ہی ہے اور وہ دیں گے بھی اور ان کے لئے تو کچھ برا نہیں لگا کہ بھئی مہارانی پدبنی ناچ رہی ہے یا خوابوں میں آ رہی ہے الاودین کے تو اس میں بڑے کلوز سین بھی ہوں گے کیونکہ جب تک کلوز سین نہیں ہوتے تو مارکٹنگ نہیں ہوتی آج کے زمانے کی تو یہ تو نہیں چلے گا انہیں اس بات کا خیال لکھنا چاہیے تھا اور ان کو معلوم ہونا چاہیے تھا وہ ہندو ہیں اور ان کے ساتھ پڑھے لکھے لوگ بھی ہوں گے کہ کیا فلم میں ایسی چیز پیش کرنی چاہیے جس کو کی ایک بڑا طبقہ یہ اپنی دیوی کی شکل میں مانتا ہے یہ بات تو میں مسلمان کو معلوم ہے کہ وہاں مندر ہیں وہاں پر وہ ہونکنڈ موجود ہے یہ الگ بات ہے کیوں شاید بعد میں تعمیر ہوا یا کب تعمیر ہوا لیکن اس کی کوئی ہسٹری نہیں ملتی وہاں مکمل طور پر یہ عقیدہ ہے مسلمان اچھے ہیں آپ جیسے ہم سممان کرتے ہیں آپ کا قربانی دی اور قربانی کی سممیر بھائی آرام سے بات ہوتی ہے نا سنگ صاحب آرام سے بات ہوتی ہے نا تو پھر سلویشن بھی نکلتا ہے کیونکہ آپ ایک دوسرے کی رائے کو سنتے ہیں اس کی عزت کرتے ہیں لیکن جب آپ ایک طرفہ فیصلہ سنا دیں گے کہ اس کی ناک کاٹ دو اس کا سر کاٹ دو تو پھر تو وہی ہوگا سڑک پر جو ہو رہا ہے ایک چھوٹا سا بریک لینے دیجئے مجھے ایک چھوٹا سا بریک لینے دیجئے بریک کے بعد واپس لوٹتے ہیں اور اس بحث کو آگے بڑھاتے ہیں کہ نیتاؤں کے ہمارے سیاست دانوں کے سنسر کے مائنے کیا ہیں یہ ہے بحث کا مدداد ایک چھوٹا سا بریک فوراں ہو رہے ہیں آزر تو بات ہو رہی ہے پدماوطی پر نیتاؤں کے سنسر کی تمام خاص پہمان ہمارے ساتھ بنے ہوئے ہیں مولانا ساجد رشیدی گریراش سنگھ صاحب جو ہیں کہ اندر سرکار میں منتری ہیں ان کا ایک بیانے کی دراصل ہندو دھرم کے لبرل ہونے کا فائدہ اٹھایا جا رہا ہے اس بیان سے کیا مطلب نکالتے ہیں آپ دیکھیں گریراش سنگھ جی تو بلکل مشہور ہیں اس بات کے لیے کہ جب کہیں نفرت کی آگ تھنٹی پڑ جاتی ہے تو وہ اس میں ایک تیلی لگا دیتے ہیں اور وہ پھر بھڑک جاتی ہے وہ تو اس کے لیے مشہور ہیں ان پر تو میں سمجھتا ہوں بات کرنا احمقانہ قدم ہے لیکن میں یہ کہنا چاہتا ہوں نہیں کوئی ایک سوال اٹھا رہے نا اس کا تو جواب دیجئے کہ مسلم آئیکونز پر اگر فلم بنائی جاتی ہے تب تو آپ کو بھٹ سے اوبجیکشن ہو جاتا ہے لیکن ہمارے آئیکونز پر اگر فلم بنتی ہے اور اس پر ہم اوبجیکشن کرتے ہیں تو آپ لوگ سوال کھڑے کر دیتے ہیں یہ بلکل بات غلط ہے ابھی آپ کو یاد ہوگا سیکسی درگا کے نام سے ایک فلم پر بات ہوئی تھی میں خود ایک ڈیبیٹ میں تھا اور میں نے باقیدہ اس کو کنم کیا اور میں نے یہ کہا کہ جتنے بھی آستھا کے چن ہیں جتنے بھی دیوی دیوتا ہیں جتنے بھی پیر پیغمبر ہیں ان کے نام پر ہی کیوں فلم بنے آپ اس کے علاوہ بھی بہت سارے مسالے آپ کے ساتھ مل سکتے ہیں جب آپ کو بہیائی پھیلانی ہے برائی پھیلانی ہے آیاشی پھیلانی ہے تو آپ خداوں کو دیوی دیوتاوں کو بھگوانوں کو ان کو چھوڑ دیجئے دوسری چیزوں پر پھیلائیے ان چیزوں کو کیوں لے کر آتے ہیں جب کسی کا آستھا کو ٹھیس پہنچتی ہے تو چھوڑ دیجئے اس چیز کو لیکن سوال یہ ہے کہ سنجیل اللہ بنسالی بھی ہندو ہیں اس میں جتنے کردار ہیں وہ بھی قریب قریب ہندو ہیں ایک کو چھوڑ کر تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جب ایک دھرم کو ماننے والا اپنے دھرم کا اپمان خود ہی کر رہا ہے تو اس کو ہندو مسلم میں کیوں دیکھا جاتا ہے ہندو مسلم اس کو نہ دیکھا جائے اور نہ ہندو مسلم کے آستھا چینوں سے اس کو جھوڑا جائے کہ اگر محمد صاحب کے ساتھ نموز بللہ ایسا ہوتا تو ایسا ہو جاتا آئیشہ کے ساتھ ایسا ہوتا گوپال کشنا گرواز صاحب گوپال کشنا گرواز صاحب یہ آپ مانیں گے کیا دکت یہی پر ہو رہی ہے بجائے اس کے کہ ہم اس ایشو کو ہندو مسلمان بنائیں ہمیں اگر آپ کو ایسا لگتا ہے کہ بھائی اس طرح کے سینس پاس ہو رہے ہیں یا اس طرح کی فلمیں پاس ہو رہی ہیں جو کسی کی آستھا کے ساتھ کھلواڑ ہیں تب تو آپ کو سینسر بوٹ کو اور سٹینڈن کرنے کی ضرورت ہے نہ کی ایسے لوگوں کو ہوا دینے کی ضرورت ہے جو فضول کا مدہ کھڑا کرتے ہیں سڑک پر آ جاتے ہیں ویروت پردشن کرتے ہیں تھییٹرز میں توڑ پھوڑ کرتے ہیں اور دھمکیاں دیتے ہیں لوگوں کو دیکھیں دو تین باتیں میں اس کو سپش کرنا چاہتا ہوں پہلے جس وقتی نے ہریانہ میں ہمارے پارٹی کے یہ سٹیٹمنٹ دیا تھا اس نے ریزائن کر دیا ہے وہ اس بات کو اس کی طرف تو وہ ریزائن کیا ہوگا پارٹی نے ہی کچھ کہا ہے تب ہی دوسری بات اس نے ریزائن کیا ہے ریزائن مانگا نہیں آپ نے نہیں مانگا نہیں آپ نے ایسا کوئی پارٹی کے انہتا ہے اس کو بولا نہیں کہ آپ ریزائن کر دو میں نے سن لیجے اس نے ریزائن دیا ہے چھوڑ دیجے اور وہ پھر اپنی بات سن لیجے کوئی بات نہیں کسی بھی کارٹس ہے دوسری بات بلکل سن لیجے آپ میں نے آپ کو صدائشان تھی دوسری بات یہ سب فلموں کو تو اوبجیکٹ کوئی کرنی رہ کرنی سے نہ یا کوئی جو اتحاسک فلمیں ہیں جن میں اتحاس کے ساتھ کوئی وشہ ہے ان کے اوپر جو ہے اس کو ریزرویشن رکھنی چاہیے فلم میکرز کو ان کو بھی یہ دھیان میں رکھنا یہ تیسری بات اس میں کوئی دھرم کی بات تھی پدماوطی میں دھرم دھرم کو لانے کی ضرورت نہیں ہے چوتھی بات یہ ہے کہ جو اس اسی دھرم کو دیبیٹ کرتے ہیں تو اس بات کو دھرم کو لاکھ آن رہا ہے اس کا تو جواب آسیو دینا پڑے گا جب آپ یہ کہہ دیتے ہیں کہ پدماوطی پر جو ویروض ہو رہا ہے وہ جائز ہے اور ہندو دھرم کے دمدر ہونے کا فائدہ اٹھایا جا رہا ہے تو دھرم کو کون لائیا نہیں تو تو ہم تو اس کو جسٹیفائی کری نہیں رہے اس طرح کے بیان باجی کو ہم منع کر رہے ہیں لیکن ہم کہہ رہے ہیں کہ دیش کے اٹیاز کے ساتھ جو لوگ کلوار کرتے ہیں یا جو اسٹیبلشڈ جو نومس ہے آج آپ پدماوطی اور پدمنی کے اوپر ایک جو اورل ہسٹری ایک پارٹ ہے اس کو آپ کیوں ڈسٹورٹ کر رہے ہیں اور آپ یہ بتائیے سنجھے لیلا بنساری تو سیدھے کہہ رہے کہ یہ تو کوئی ہسٹوریکل ویکتی نہیں ہے تو اس طرح کے جب آپ کارفیوزن کر رہے ہیں کیا آپ نے ہسٹوریکل اس کا ریسرچ کیا ہے کیسے آپ پہلے یا تو ہسٹری کی کتاب بنا لیجے یا آپ اس کے ساتھ لنک کر کے آپ آج آپ اس کو ڈسٹورٹ تو کر رہے ہیں اورل ہسٹری کی بھی ایک ٹریڈیشن ہوتی ہے احتیاسی اس کا پریپیکش ہے ان سب چیزوں کو دے کے بغیر اگر آپ یہ چیز کریں گے اور اگر آپ جتنے سنجھے لیلا بنساری آج ایک عام ویکتی تو ہے نہیں ان کا اتنا نام ہے دیش میں اس طرح سے وہ کلچر میں فلم انڈسٹری میں اسٹی بلیجڈ ہے تو ان کو ریسپونسیبیلیٹی سے بیہیو کرنا ہی چاہیے ان لوگوں کو بھی پوری طرح سے اس کو دھیان رکھنا چاہیے کہ میں کسی کر کنپلورسی کریٹ نہ کروں میرے ایکشن سے اگر وہ نہیں کرتے اگر وہ ایسا کرتے ہیں نہیں ہم نے ہم 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 پچھلے 15 دنوں سے یہ دیش کا سب سے بڑا مدہ بنا ہوا ہے اس پر بحث ہو رہی ہے بہت زیادہ گمدیر ہے تو پھر سنسر بوٹ کو وقت کیوں نہیں مل پا رہا ہے اس فلم کو دیکھنے کا سبیر بھائی ایک بات میں دیکھیں بحث کا مدہ سنسر بورڈ ایک دائلے میں کرتا ہے جائسی کا پڑھا ہے سر مجھے بولنے دیں پلیل مہیلا ہو مجھے بھی تھوڑی بہن مان لیں میں بس پوچھنا چاہتی ہوں کہ کیا کرنی سینہ والوں نے پدماوت جائسی کا پڑھا ہے کیا کسی نے بھی اس پینل میں پدماوت کو اریجنل فارم میں پڑھا ہے اور اس نے اس فلم کو دیکھا ہے کیونکہ ہر ازمی کہہ رہے ہیں کہ ہم اس کو انکرینٹ نہیں کر رہے ہیں کی نیپ کا پڑھا کی ناک کاری جائے کسی کو پیٹا جائے کسی کو مارا جائے لیکن لوگ بوجھ رہے نہیں سکتے سر ایک منٹ غلط طریقے سے نہیں بنا سکتے سر میں بھی تو آپ کی پہنوں سر میں بھی مہمتی نے نہیں جوڑے ہوں گے مان پردماوتی میں جوڑ رہی ہوں سن لیجے بھارت کو ساتھ رہنے دیجے آپ لوگ اگر کہہ رہے ہیں آپ کو ہاتھ جوڑنے کی ضرورت نہیں ہے آپ لوگ کہہ رہے ہیں کہ اتیاز کو دسٹورٹ تو آپ میری بات تو سن لیں سر میری بات آپ سنی نہیں رہے ہیں اگر آپ تھوڑا سا سن لیں میں بول رہی ہوں کہ کون ہمارے کرنی سیڑا کے بھائیوں نے اس فلم کو دیکھا ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ دسٹورٹ ہوئی ہے سنسر بورڈ کو دیکھ لینے دیں سنسر بورڈ کس طرح سنسر بورڈ ہے جس کو موقع ہی نہیں مل رہا ہے دیکھنے کا آپ سب لوگ کہہ رہے ہیں سارے سیاست کے لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہم اس بات کو انکریک نہیں کر رہے ہیں لیکن آپ ساتھ میں یہ جرور دوڑ دیتے ہیں کہ کسی کی بھاونہ آہت ہوئی ہے یہ آپ کی سوچ ہے آپ کی مان سکتا ہے آپ یہ مان کر چل رہے ہیں کہ کسی دھرم یا کسی جاتی کی بھاونہ آہت ہوئی ہے ابھی میں سن رہی تھی آپ نے کہا کہ ہو سکتا ہے یہ بھی مان لیا کہ رانی پدماواتی سپنے میں آئی تھی اگر کوئی ڈائریکٹر کہہ رہا ہے نہیں آئیے تو ایسی کیا کائلتہ ہے کہ ہم پہلے سے مان لیں کہ ایسا ہوگا آپ سنسر بورڈ کو دیکھ لینے دیجئے آپ کے پارلیمنٹری بورڈ کو دیکھ لینے دیجئے اور اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم روک رہے ہیں تو سمرکھن مت کیجئے ینگ بچوں کو گمراہ مت کیجئے جی میری بچوں یہی آپ سے نیویدن ہے اب جواب دیجئے باجی راو ہوگئی آپ کی بات پوری اب میں آپ کو جواب دوں اس بات سمیر بھائی باجی راو پہ بھی فلم بجی تھی باجی راو اتنا رسپیکٹیڈ باجی راو اتنے رسپیکٹیڈ باراتا سولجر ہے اتنے رسپیکٹیڈ ہمارے سوال آپ نے کیا جواب آپ بھی تو کیا کریں دیش بکتی کے روپ اور پھر یہ کہیے کہ رانی پدووواتی ہم سب کی ماں ہے تو دی پی کا پردکون بھی آپ کی بہن ہے وہ تو ہماری آرشا کی پرتیخ ہے آپ لوگ دی پی کا پردکون پر آہ ہو رہے ہیں چلیے ٹھیک ہے جوی جی جوی جی جوی جی ایک منٹ جوی جی جوی جی جوی جی جو سوال جوی جی نے اٹھایا ہے وہ بہت امپورٹنٹ سوال ہے بہت واجب سوال ہے اس کا جواب دیجی آپ کہ یہ کایر تا کیوں کون سی کایر تا ہلو بولی ہلو کون سی کایر تا ابھی اتنی اتنی لمبی کہانی سنائی جوی جی نے آپ کو بتایا اب آپ کہیں کون سی کایر تا جس طرح سے آپ کے لوگ سڑکوں پر اترے ایک مہیلہ میں کہہ رہا کہ صرف ایک پدماوت کتاب جو ایک قوی کی کلپ نا ہے اس کو آپ اتیاس نہیں مان سکتے اتیاس ہے وہ چوہر کل اتیاس ہے وہ محل جو پدماوت کے پر بنا ہوا ہے ایک منٹ رشیدی صاحب ایک منٹ جی کتاب راجستان کا اتیاس اس کے بارے میں آپ کو جانکاری ملے گی فاروق ارگلی صاحب ایک منٹ ایک منٹ ایک منٹ ایک اتنے بڑے رائٹر ہمارے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں آج فاروق ارگلی صاحب بیٹھے ہوئے ہیں سن لیجی اب فاروق ارگلی صاحب پدماوتی کے بارے موجود ہیں اتیاس کی جن کے بارے جس کو پڑھ کر صحیح جانکاری ہمارے پاس مل سکتی ہے دیکھئے اس سمعے کا جو اتیاس کار تھے اب القاسم فرشتہ نے اس گھٹنا کو تھوڑا سا لیا ہے اس کے علاوہ کوئی بھی کتاب اس زمانے کی اس بات کی گواہی نہیں دیتی کی اس طرح کا کوئی واقعہ ہوا تھا امیر خسرو حضرت امیر خسرو موجود تھے اس لشکر میں جو چتوڑ پر محاصرہ کیے ہوئے تھا اور جس نے فتح کیا اچھا انہوں نے اس سارے واقعے کو نظم کیا ہے خزائن الفتوح کے نام سے اچھا اور وہ پورا واقعہ اس میں شامل ہے لیکن اس میں پدمنی اور یہ جو واقعہ ہے اس کا ذکر نہیں ہے ذکر نہیں ہے دراصل یہ کہانی وہاں سے شروع ہوتی ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ مہارانی تھی انہوں نے جوہر کیا اب اس میں وہ بتاتے کہ سولہ ہزار سولہ ہزار تو سو چطورگر کی آبادی بھی نہیں آکڑے وہ الگ الگ آتے ہر جگہ لیکن وہ جب یہ اتحاد جو جس کا چرچہ کی تھا وہ اتحاد بعد میں لکھا گیا اصل قصہ یہ ہے کہ وہ واقعہ ہوا جوہر کا راج پوتوں کی غیرت سے کوئی انکار نہیں کر سکتا اس ملک کوئی شخص بھی جو رہتا ہے صحیح بات ہے ہماری پرمپرہ ہیں معاملات ہیں ہمارے عقیدیں ہیں ہمارا مذہب ہے لیکن اس کہانی کو بہت زیادہ بڑھا چڑھا کر ہمارے بھاٹوں نے کوئیوں نے پیش کیا پورے راجستان میں ایک طریقے سے اس کو لوک گیت کا روپ دے دیا اور وہ گھٹنا ویرس کی کبھیتہ میں شامل ہو گئی ہمارے ویرس میں شامل ہونے دو سو سال ملک محمد جائیسی نے اسی کتھا کو لے لیا ہمارے اور اس کتھا پر حالانکہ ملک محمد جائیسی کی پزماوت کا کوئی خصور نہیں ہے انہوں نے علاودین کو جیسا وہ ہے اور اس سے بھی زیادہ دکھایا ہوگا بھنسالی نے میں جانتا ہوں یہاں تو بھنسالی بھنسالی کی پتما وطیم بھی تو خوخار ہی دکھایا گیا محمد محمد کوئی مسلمان بھی نہیں کرنا چاہتا اگر اس چکر میں ہوں آپ مسلمان ہے لہذا کردار ہے اس کوئی علی فہمی کے الفاظ بیان کرتا ہوں کہ اس شخص نے یعنی تاریخ دان ہیں انہوں نے لکھا ہے کہ علاودین خیجی نے اسلام کو بدلنے کی کوشش کی دی وہ انتہائی ظالم اور جابر تھا بہت اچھا ایڈمیسٹریٹر تھا اس نے مارکیٹنگ زمین کا بدل واس اور تمام ماملات اور یہ سب اتیاس میں پڑھا بھی ہے لیکن وہ بنیادی تو اس کا کریکٹر اچھا نہیں تھا سارے راجہ رانیوں کو جیتنے کیلئے دوسری سلطنت پہ راجہ کرندیو کی بیوی تھی بینیوال صاحب یہ ساری باتیں سن کر آپ کو لگ رہا ہے کیا صرف اور صرف political مائلیج حاصل کرنے کے لئے یا publicity سٹنٹ کے لئے اس بیوات کو ہوا دے دی گئی ہے سمیر بھائی دیکھئے میں ایک ہی بات کہنا چاہوں گا کہ یہ ہمارے مولانا صاحب نے کہا ایک ہمارے دیش کے جانے مانے مولانا ہیں انہوں نے بہت اچھی بات کہی مجھے بہت اچھی لگی پرسنل واقعہ میں ہمارے دیش میں ہندو مسلم کی بات ہی نہیں فلم کے اوپر یہ پدماؤت ماں کے اوپر ہے کسی سماج کے ایک حصے کو بھاونہ کو ٹھے سکھ لگی تو اس مانورنجن کے فلم بنائی جاتی ہیں یہ اتیاس کو مانورنجن کے ساتھ میں آپ جوڑیں تو آپ ڈھنگ سے جوڑیں ایسے نہیں جوڑیں چند چند سکھوں کے لئے ہم لوگ اس کو اپنے اتیاس کو اپنے پیر پیگر مکرو یا ہماری دیوی دیوتا کو ہٹ ہوئے کوئی سینہ صاحب نے کہی یہ چالیس سوہ ہے چالیس بیالیس ونسج پدموت کا ضرور ان کو بھی دکھا لے جائے پترکاروں کو دکھائیں اور ہندو مسلم کا فساد نہ یہ بلکل نہیں ہے دیکھیں یہاں آتی ہے اگر محمد صاحب کے کارٹون کو ایک چینل بار بار دکھاتا ہے تو ہمارے ہندو بھائی اس پر خوش ہوتے ہیں اگر ہندو دیوی دیوتا پر فلم اس طرح کی بنتی ہے تو اس میں مسلمان خوش ہو رہا ہے میں یہ کہنا چاہتا ہوں اس ہمارے ساتھ ہو لیتے یا مسلمان ویروت کر رہے تو ہندو بھی ساتھ ہو لیتے نہیں ایک چیز اور ہے یہ یہ تو نہیں ہونا چاہی نا اس لیے ایک ریخہ بنو نام کا فلم کی بھی ایک ریخہ تیہ ہونی چاہیے ایسی کم سے کم اگر فلم آپ کو منورجن کی بنانی ہے تو کم اتنا خیار لگ کہ ماں بیٹی باپ بیٹا ایک ساتھ بیٹھ دیکھ لیں بے حیائی اور پی فلم آگئی سمیر جی میں ایک بات کہنا چاہوں ہا دھرم کو ٹارگٹ نہیں کیا گیا تھا دھرم کے اندر جو پھر برائی تھی اس کو ٹارگٹ کیا گیا تھا تو آپ کو اوپجیکشن ہو سکتا ہے رشیدی صاحب ایک منٹ رشیدی صاحب کو کسی سانگ پر آپ اوپجیکشن ہو سکتا ہے کہ اس میں اتنا ہیرو ہیرو کو کلوس کیوں دکھا جا رہا ہے ان کو اس پر اوپجیکشن ہو سکتا ہے کرنی سینا کو گھومر ڈانس پر اوپجیکشن ہو سکتا ہے تو یہ چیز کہیں رکنے والی نہیں ہے بڑھتی ہی جائے گی اسی لیے سنسر سنسر آگر وال صاحب تو پروٹ کرتے ہیں ایسے لوگوں کو ہاں کرو کرنا ہے تمہیں آگر وال صاحب دیکھیں پہلی بات آپ نے مہتپون بات کہی یہ بات یہ سب فلموں کو کو کوئی اوبجیکشن کرنی رہا اور اگر آپ اتحاس کے پریپیکش میں اگر فلم بنا رہے ہیں تو آپ کو اورل ہسٹری کو بھی اس کی ایمپورٹنس دینی پڑے گی اور اس کے سنٹیمنٹ اور اس کی جو سماج میں اس کی ستھاپت بھاونہ ہیں اس کے پرتی ان کو آپ کو دیکھنا پڑے گا ادروائز نہیں تو یہ کانگریس کی طرح ہوگا جیسے انہوں نے ایفیڈیویٹ دے دیا کہ بھگوان رام تو کوئی احتیاس فگر ہی نہیں ہے اور اب جا کے مندیروں میں درش کر رہے ہیں تو بات یہ ہے جو اگر کانگریس کے ٹائم میں بھکمری تھی تو آپ بھکمری لاؤگے یہ کوئی طریقہ ہے آپ میں نے آپ کو ایک اگزامپل دیا تھا جو باجی راؤ فلم دکھائی تھی باجی راؤ ایک مہان یودہ تھے اس کو مراتا اتیاس میں ان کو ان کا عادر کیا جاتا ہے دیش کے پیچر دیکھ لگتا تھا کہ وہ تو ایک پاگل راجہ تھا جو کی پیار میں پاگل ہو گیا تھا تو اس سے دکھ سب کے پاس اپنا دماغ ہے سب کے پاس اپنی بھاونہ ہے جو کئی بار آہد ہو جاتی ہیں کئی بار آہد ہو جاتی ہے سب بھاونہ بھاونہ آہد نہیں ہوگی تو آپ یہ جو سب خانون کو آہد میں لینے کبھی آپ کو حق لینے ہیں سب سب خانون سب ایک منٹ بہت امپورٹنٹ سوال ہے عجیز سنگھ صاحب آپ دھیان سے سنیے گا عجیز سنگھ صاحب بہت دھیان سے سنیے گا فاروق ارگلی صاحب جو ہمارے ساتھ بیٹھے ہیں جنہوں نے خود رانی پدموتی لکھی بھی فاروق ارگلی صاحب کا یہ کہنا ہے کہ اگر سنجا لیلا بنسالی نے فلم بنانے سے پہلے ان سے کنسلٹ کر لیا ہوتا تو آج وہ راجپوتوں کے غصے کا سامنا نہیں کر رہے ہوتے بلکہ راجپوت آکر چرن چھوٹے ان کے فاروق صاحب آپ بتائیے کیسے آپ نے یہ کہا اس کے پیچھے کیا ایسا کیا آپ صلاح دے دیتے میں انہیں یہ صلاح دے دیتا کہ جو سب کریکٹر ہیں ان کو آپ دکھائیے ناشتے گاتے ہوئے ہم اپنی مہان خواتین کو نچاتے نہیں ہیں یہ غلطی ہو گئی یہ گھومر ڈانس کٹ جائے ایک دو سین کٹ جائے بہترین فلم بنائی ہے مجھے معلوم ہے میں فلم جنلس بھی رہا ہوں اور میرا ان سے لوگوں سے تعلق بھی ہے بمبئی سے ان لوگوں نے اس کے رشش دیکھے ہیں بہت اچھی فلم ہے انہوں نے علاؤدین خیل جی کے ساتھ کوئی ریایت نہیں بڑھتی ہے مگر وہ پانسو کروڑ لیکن آج کا ماحول یہ بنا ہوا ہے کہ اگر آج کی تاریخ میں روپ مطی باز بہادر کے فلم آتی تو آپ یقین کیجئے پورے یہ لوگ یعنی ہم لوگ ہم بھی اُس میں شامل ہیں بھئی سینما حال جلا دیتے اُس کی وجہ یہ ہے کہ رانی روپ مطی جو تھی وہ باز بہادر کے عشق میں گرفتار تھی نرمدہ کے کنارے مانڈو میں وہ مینار بنوایا باز بہادر نے کہ اس نے کہا تھا کہ میں نرمدہ کے روز آنا درشن کرتی ہوں اور وہ بیوی تھی اکبر نے ان دونوں کو ختم کر دیا لیکن اگر وہ فلم آج بن جائے تو نیروپ رائے بھارت دھوشن کی جو رومانس ہیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ بڑا آسانی سی مسئلہ حل ہو سکتا ہے جلدی سے جواب دی جی سنگ صاحب میرے پاس وقت ختم ہو تو نہیں ہوگی نا اس فلم میں گھومر ڈانس اور پوری فلم دیکھنے کے بعد جو چیزیں اتیاز کے وپریت ہوں ان سب چیزوں کو ہٹا دیا جائے تو فلم دکھائی جائے ہمیں کوئی اتراز نہیں ہے یہ دیکھیں تو پاس ہوگی سوال یہ اور آپ گارنٹی دیں گے آپ گارنٹی دیں گے اگر آپ کو فلم دکھا دی جائے اگر آپ گارنٹی دیں گے کل کو اور سینہ نہیں آج جائے گی ہمیں بھی دکھائیں جائے لوگ ایسے تو پورا راج رائے رائے ریلیس کرنے کی ضرور سینر پترکار ہو سب کو فلم دکھا دی جائے صرف ترنی سینہ کو نہیں ایک میسے میں اور دینا چاہتا ہوں ارے صاحب جب آپ نے 4-5 پترکار کو فلم دکھا دی اس کی جگہ اگر 25-50 لوگوں کو اور فلم دکھا دیں تو کیا ہو چلیے بہت شکریہ بہت شکریہ آپ سب ہمارے ساتھ اس ڈیبیٹ میں حصہ لینے کیلئے نیتاؤں کے سنسر شپ پر سوال کل ملا کر اٹھ رہا ہے سنسر بورڈ اگر کوئی فلم کا سین کٹ دیبیٹ کے ساتھ حاضر ہوں گا تب تک آپ خبر کے دیکھ رہے ای ٹی وی وی وی